بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریص سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنے ہمدردی نظم ہیں اس کی ریڈنگ کریں گے اس نظم کو لکھنے والے ہمارے قومی شاہر علامہ اقبال ہیں جنہوں نے اس نظم کے بارے میری خواہ اس میں ایک بلبل اور جگنوں کی کہانی ہے کہ وہ رات ہو جاتی ہے تو بلبل کو اپنے کا جانے کی مشکل ہوتی ہے تو جگنوں کی مدد کرتا ہے کہ میں آج ہمارے آگے روشن کروں گا اور تم اپنے گون سے تک پہنچ جانا اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہم لوگ پہل سکتے بہلے ہمدردی الفاظ شجر آشیانہ آہزاری مشل دیا محاوریں ہیں سر پر آئی جانو دل سے ٹہنے پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پر آئی انہیں چگنے میں دن گزارا پہنچو کس طرح آشیاں تک ہر چیز پر چھا گیا اندیرا سن کر بلبل کی آہزاری جگنوں کے پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو دلو جانسے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہیں جو رات ہے اندیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یہ ہے حمدردی نظم اس کے جو ورز انڈرین کی ہے ان کو آپ لوگوں نے املا کے طور پر یاد کر لینا ہے اس کی ریڈنگ بچے سے یاد کر لینا ہے اتنا بہت خیادہ کیے گا اللہ حافظ